اب صحابی کی ڈیفنیشن کیا ہے صحابی کس کو کہتے ہیں کوئی ایک کوئی ایک کوئی کمپینینز یہ ٹرانسلیشن ہوا ڈیفنیشن کیا ہے ٹرانسلیشن ڈیفنیشن میں فرق ہے کہ نہیں ہے ہے نا جیسے آپ نے کہا ہے کتاب کس کو کہتے ہیں تو بلیں بک تو یہ کیا ہوا یہ ٹرانسلیشن ہوا اس کا دوسری زبان میں لفظ ہوا لیکن دیفائن جب ہم کرتے ہیں اس کو تو اس کو پہچاننے کے لئے ہم آسانی کرتے ہیں جیسے کوئی آدمی مثلا کہے کہ انسان کس کو بولتے ہیں اس کو دو پاؤ رہتے ہیں تو بندر کو کتنے رہتے ہیں تو اب فرق کر سکتے ہیں کہ آپ سمجھ میں آئے ڈیفنیشن اس کو بولتے ہیں ڈیفنیشن ہے آپ پہچان ہیں آدمی اس کو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے کو کام بھی ہوئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا اور ایمان لائے صحیح ہیں مرتد ہو گئے تو صحابی ہیں مرتد ہوئے کے نہیں لوگ اسلام چھوڑے کے نہیں بہت سارے لوگوں نے چھوڑے ہم کو کیا معلوم ایمان پر کس قد خاتمہ ہوا اور کس کو ان ایمان کے حالت میں دیکھا ایمان اندر کے باہر ہے تو ڈیفنیشن میں آئیسی چیز جس کو چیک ہی نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر اسلام کی حالت میں ساتھ دیا تو جو لوگ ہجرت کر کے چلے گئے وہ لوگ ساتھ میں تھے ساتھ میں رہ کر کتنا مشکل پڑھ رہا نا ابھی تو صحابی میں اٹھ کے ہوئے جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے حالت میں دیکھا اور اسلام پر ان کا خاتمہ ہوا تو پھر عبدالعیب نے ام مکتوم صحابی نہیں ہے کیونکہ ابھی نہ تھے وہ کتنا بھاری پڑھ رہا ہے صحابی ایسا اگر آپ کو مثال کے طور پر آپ کسی سے بحث کرنے گئے اور اس نے بٹھا دیا بولو صحابی کس کو بلتے ہیں تو آپ لوگ ان کو بولو گے اتنا ڈیپ مت جاؤ گمراہ ہو جائیں گے ہاں یا آخر میں تھوڑا تھا اس میں باقی بیچ میں رو ہاں بول دیا ہے ایسا شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حالت میں دیکھا ہو یا آپ کی صحبت اختیار کی ہو اور اسلام ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو اس کو صحابی کہتے ہیں سمجھا کیا کہ چیزیں ہیں ایسا شخص جس نے اسلام کی حالت میں پہلے اسلام لے آیا اور ملنے آیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس آئے اسلام لے یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ مدینہ میں مسلمان ہوگا اور پھر ملنے آئے یا کہیں اور مسلمان ہوئے پھر ملنے آئے ایسا بھی ہو سکتا ہے اسلام کی حالت میں نہیں آئے لیکن پھر ملے اور مسلمان ہوئے تو جس نے اسلام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ کی صحبت اختیار کی ہو چاہے وہ صحبت قریب کے اعتبار سے ہو یا دور کے اعتبار سے جیسے حجت الودع میں دور سے دیکھا ہو یا اس مجلس میں موجود رہے ہو مسلمان تھے اسلام لائے تو صحابی ہوں گے کی نہیں آپ کی مجلس مانی جائے گی اس کو چاہے گی بڑی مجلس جیسے اجتماع ہے بہت بڑا دکھائی نہیں دے رہا انٹ تک اس میں کوئی بیٹھا ہے تو کیا اس مجلس میں ہے کیا نہیں ہے ہے دور ہے تو کیا باہر ہو گیا ہو نہیں حرم میں کوئی آدمی مثلا نماز کیلئے گئے وہاں پہ حج کیلئے بہت باہر تھا ہے دور تھا بہت دور تھا تو نہیں تھا حج میں ہوتا ہے جیسے نہیں بڑا اجتماع ہو اس میں بھی جو ہے اس مجلس میں ہے وہ صحبت اختیار کیے ہوئے ہیں یہ اور بات ہے کہ صحبت کے کیا ہوں گے مراتب ہوں گے کوئی بہت زمانہ ساتھ میں رہا مکہ سے ساتھ میں رہا آخر تک ساتھ میں رہا جیسے شیخین یا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یا اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ایک دن قرب اور کوئی آئے ملے اور چلے گئے تو یہ اور بات ہے کہ ان کے لیبل ہوں گے لیکن وہ صحابی کی ریفنیشن میں آتے ہیں تو کیا کیا بولیں گے ہم نمبر ایک ایسا شخص شروع کہا سے کریں گے پہلا لفظ بعض وقت لوگوں کو پہلا لفظی یاد نہیں آتا تو دیفنیشن یہ پکڑی رہ جاتی ہوئی پہلا شخص جس نے وہ شخص جس نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حالت میں یعنی وہ خود مسلمان تھے اس حالت میں دیکھا یا آپ کی صحبت اختیار کیا ملے اور اسلام ہی پر خاتمہ ہوا تو اسلام تو معلوم چیز ہے ایمان اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے یاد رہے گئے کون سے صحابی جو نابینا تھے عبداللہ ابن ام مکتوم عبداللہ ابن ام مکتوم یہ وہ صحابی تھے جو نابینا تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ سے ایک سفر میں گئے تو آپ نے مسجد نبوی کا امام ان کو بنائے تھے بڑے صحابی تھے اور یہ دوسرے معاظن تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی آزان دیتے تھے مسجد نبوی کی اور یہ بھی آزان دیتے تھے تو دو معاظن تھے مسجد نبوی میں ایک حضرت بلال اور دوسرے عبداللہ ابن نے ام مکتوم تو یہ صحابی سمجھ میں آئے